دوستو دوہزار چوبیس کی شروعات ہوئی ہے یہ کام اگر آپ نے کر لیے تو سال کے انتق آپ کا جیون پونٹ طریقے سے بدل جائے گا میرا وعدہ ہے آپ خود کو پہچان نہیں پاؤگے اتنی ساکاراتمکتہ آ جائے گی اتنا آپ گروہ کر جاؤگے اتنا آپ کا مائنڈسیٹ بدل جائے گا دوستو ایک دو تین چار پانچ جتنے بھی لوگ ناکاراتمک ہیں تمہارے جیون میں تمہیں تانے مار رہے ہیں نیچا دکھا رہے ہیں تمہاری پرگتی سے جل رہے ہیں تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تمہیں ان لوگوں کو ایک سڑا ہوا ٹوٹا ہوا پرانا پتلا سمجھنا ہے ایک کھنڈت مورتی سمجھنی ہے جس کی تمہارے جیون میں کوئی قیمت نہیں ہے جو کونے میں کبار میں پڑی ہوئی ہے اس مورتی پر سر دیکھ کر نہیں مارنا ان کی امپورٹنس کو ان کی ویلیو کو ان کی قیمت کو آج ہی گرا کر اس ٹوٹی ہوئی مورتی کے سمان بنا دینی ہے بس اپنا ایک قیمتی شب بھی ان پر برباد نہیں کرنا صدیب ان کو دیکھ کر مسکراؤ وہ کچھ بھی بولے مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ ان کو اپنے جیون میں بادھا نہیں بننے دینا ہے تمہارا فیصلہ ہے ان سے بھیس نہیں کرنی بات نہیں کرنی کم سے کم کام کی بات کرنی ہے بہت خوش ہو کر بات کرنی ہے اور ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل جانا ہے یہ اس سال کا سب سے بڑا مقصد ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو لوگ ہی روکتے ہیں بینہ کاران کے صرف ہم ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں اس لئے وہ ہمیں روک رہے ہیں تانے دے رہے ہیں کمزور بنا رہے ہیں وہ کمزوری آپ کو ختم کرنی ہے اس سال میں ہر انسان کو کہتا ہوں اپنے پاس ایک پیڈ یا نوٹ بک ضرور رکھا کرو اس میں آپ کو صرف پانچ باتیں وہ لکھنی ہے جو آپ کو اپنے بارے میں پسند ہے آپ کے جو گڑھ ہے جو تعریف کے قابل ہے جو آپ صحیح کرتے ہو کچھ تو ہو گئی آپ میں میں گیرنٹی دے رہا ہوں کچھ اچھائیاں ہوں گی لکھو ان کو پھر اس کو نہارو ہاں میں ایسا ہوں ہاں میرے میں یہ اچھائی ہے اپنی تعریف کرو اب آپ کو پانچ وہ باتیں لکھنی ہے جو آپ چاہتے ہو آپ کے اندر ہو پر آج نہیں ہے جو پانچ گلتیاں آپ کر رہے ہو جو کمیاں آپ کے اندر ہیں اور لکھنا ایسے ہے کہ آپ وہ بن گئے آپ اب وہ صحیح کر رہے ہو آپ وہاں تک پہنچ چکے آپ سفل ہو چکے میرے اندر یہ گڑ بھی ہے یہ گڑ بھی ہے یہ گڑ بھی ہے اگر لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے تو لکھ دو کہ میں ایک بہترین وقتہ ہوں پڑھائی لکھائی کم سمجھ میں آتی ہے تو لکھ دو میں ایک انٹیلیجنٹ انسان ہوں سمجھدار انسان ہوں تیور بدھی والا انسان ہوں اور ان باتوں کو بھی دل سے ماننا ہے صرف لکھنا نہیں ہے میں یہ بن چکا ہوں صرف ایک پل ہے بیچ میں جس کو مجھے تیہ کرنا ہے کیسے تیہ کرنا ہے وہ مجھے فیصلہ کرنا چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا ہے پریکٹس کرنی ہے پریاس کرنے ہے گر کے اٹھنا ہے جو بھی کرنا ہے اب آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے نرنتر ہر دن ان واقعوں کے لیے اس وشواس کے لیے جو آپ نے خود پر دکھایا ہے آپ کو محنت کرنی ہے خود کو آکنا فیلئر سے نہیں ہے گلتیوں سے نہیں ہے کمیوں سے نہیں ہے کتنا میں نے کرا اس سے آکنا ہے اپنے کمبرے کی دیوار پر ایک پوسٹر لگا دو اے فور شیٹ لگا دو اور اس پر مارکر سے لگ دو میں ایک کرم یوگی انسان ہوں اس کا مطلب یہ ہوا دنیا چاہے آپ کو جو بھی پرستطی لا کر دے کتنی پریشانی لائے کٹھنائی لائے سنگرش لائے کتنا نقصان کر دے آپ صدیو اپنے کرم کروگے جو بیسٹ آپ کر سکتے ہو اس پرستطی میں وہ آپ کروگے پیچھے نہیں ہٹوگے ڈروگے نہیں بچوگے نہیں گھبرا ہوگے نہیں خود کو کم نہیں آکوگے بس کرم کروگے ہتاش نہیں ہوگے سامنا کروگے ترنت سامنا کروگے ہر دن آپ کو کرم کرنے اور چینسے ہو جانا ہے جیون پریانت آپ کا مقصد ہے مجھے اپنے طرف سے بہترین کرم کرنے ہیں اور پرسند ہونا ہے خوش ہو کر جینا ہے بس جس دن یہ بات آپ نے ٹھان لی اور مان لی آپ کے جیون کی زیادہ تر پریشانیہ کمزوریہ ختم ہو جائیں گی دوستو ہفتے میں ایک دن آپ کو ورت ضرور رکھنا ہے فاسٹ ضرور کرنا ہے صبح اپنے ایشور کا نام لے کے کچھ فل کھا کے ورت کی شروعات کرو اور شام ہونے کے بعد ان کے درشن کر کے ان کا دھیان کر کے پھر ورت کو کھولو پورے سال ہفتے میں ایک دن ورت ضرور رکھنا ہے ایک تو اس سے آپ کے اندر سیم آئے گا ڈسپلین آئے گا کھانے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کے شریر کے گندے سیلز مریں گے گندگی صاف ہوگی شریر پیوری فائے ہوگا ڈی ٹاکسی فائے ہوگا انگنک بینیفیٹ ہے دوستو ایک یہ چھوٹی سی عادت میرے کہنے سے کر کے دیکھو آپ کو خود بہت سکون ملے گا اور شام کو جب شانتی سے بھوجن کرنے بیٹھ ہوگے تو بھوجن کی ویلیو پتہ چلے گی کیمت پتہ چلے گی ہر انسان میں ایک کریٹیف سائیڈ ہوتی ہے سب کے اندر ایک آرٹس چھپا ہے ایک کلاکار چھپا ہے کسی کو فوٹو کھیچنے کا شوق ہے کسی کو ولوگ بنانے کا شوق ہے کسی کو لکھنے کا شوق ہے کوئی کہانی لکھتا ہے کوئی پویم لکھتا ہے کسی کو ناچنے کا شوق ہے کسی کو گانے کا شوق ہے کسی کو پینٹنگ کرنے کا شوق ہے کسی کو ڈرائنگ کا شوق ہے کوئی موٹیویشنل کوٹس اچھے لکھتا ہے اور ہم سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ فلا فلا انسان سفل ہو گیا ہمارے مند میں آتا ہے کاش میں بھی یہ کر پاتا سفل نہ بھی ہوتا کوئی پریزنس ہوتی اچھا لگتا پر کرتے نہیں کچھ نہیں ہونا یار اتنے سارے لوگ ہیں سفلتہ تو ملے گی نہیں ٹائم نہیں ہے کون کرے گا میں بیکار ہوں میں کم ہوں میرے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے ان خیالوں کو آج ہی ختم کرنا ہے اور اس سال آپ کو پرند لینا ہے کم سے کم سوشل میڈیا پر سو ویڈیو یا پوست آپ کو پورے سال میں اپلوڈ کرنے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے اپنے ہنر کے اور اس کو نرنتر نکھارنا ہے امپروف کرنا ہے آج سے ہی شروعات کرو پہلا پوست ڈالو پہلا لیکھ لکھو گانا گاؤ نرنتر پریکٹس کر کے سال کے انتک سو پوست آپ کو کرنے ہی کرنے بینا سوچے کی کیا لائکس آ رہے ہیں فالورز آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اپنی خوشی کے لیے کرنا ہے اپنی امپروومنٹ کے لیے کرنا ہے اپنی تسلی کے لیے کرنا ہے اور میں کہہ رہا کچھ بھی نہ ہو تو بھی آپ کو سکون ملے گا میں نے اپنے جیون میں یہ کام کرا قدم آگے بڑھاؤ گھبراو مت سوچو مت چالو کرو دیکھو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کھالی سمیں میں جب آپ لکھو گئے یا وہ کام کرو گے بڑا سکون ملے گا ہر دن ایک چارم رہے گا کیے بھی کرنا اس میں امپرووم کرنا ہے کیسے سیکھوں کیا نیا سیکھوں اور میں کہہ رہا ہوں سال بھر بعد آپ کو خود پر گرف ہوگا اس جیون کا ایک نیا چپٹر آپ لکھو گے irrespective of آپ کے کتنے follower آئے کتنے لوگوں نے پسند کیا نہیں کیا دوستو آپ کو اس سال weekly time table بنانا ہے ہر ہفتے کا ایک time table set کرنا ہے کی اس ہفتے میں سب سے ضروری کام کیا کیا ہے کیا ذمہ داریاں نبھانی ہیں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے کریئر کو دینے ہیں کہاں کہاں ضروری جانا ہے ہر دن اتنے بجے اٹھنا ہے ہر دن مندر جانا ہے ہر دن اس جگہ جانا ہے اس ہفتے میں یہ نیا کام ضرور کرنا ہے یہ پرانا پینڈنگ کام ضرور نمٹانا ہے اس طریقے سے پورے ہفتے کا time table بنو wholesome time table بنو سب کچھ ہونا چیئے مستی بھی ہونی چیئے مووی بھی دیکھنے چلے گئے اتنے گھنٹے کام بھی کر لیا خود کو بھی سمیہ دینا ہے عیشور سے پرارتنا کرنی ہے سونے کا سمیہی ہے جگنے کا سمیہی ہے ایکسپیریمنٹ کرو اس ہفتے چھ گھنٹے سوئے اگلی ہفتے سات گھنٹے سوئے اس ہفتے اس سمیں کھانا کھایا ایک ہفتے رات کے بعد کھانا نہیں کھایا ایکسپیریمنٹ کرو دیکھو گی کس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کوئی بھی کام مست نہیں کرنا ایک wholesome جیون اپنے لئے تیار کرنا ہے ہر ہفتے کا پانچ انسانوں کو اور پانچ جانوروں کو آپ کو بھوجن کرانا ہے اپنی کمائی سے اپنی pocket money سے جوڑے ہوئے پیسے سے اور کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی پیسے کی کمی ہے تو بھی کوئی بات نہیں کوئی دکھی ہونے کی بات نہیں گھر میں چینی کے دانے تو ہوں گی تھوڑے سے چینی کے دانے بھی لے لوگے تو انگینا چیٹیوں کا پیٹ بھڑ جائے گا دوستو ایسا کرنے سے آپ کا منوبل بڑھے گا سیلف اسٹیم بڑھے گی آتم سمان بڑھے گا لگے گا میں کچھ ہوں میں کچھ کر رہا ہوں آپ کی سوچ میں بہت فرق آئے گا کمزوری میں بہت فرق آئے گا مضبوط بنوگے پوزیٹیو بنوگے کر کے تو دیکھو یہ کام یہ وہ ذمہ داری ہے جو پرکرتی نے ہر قابل انسان کو سوپی ہے پر زیادہ تر لوگ اس کو نہیں کر رہے آپ شروعات تو کرو دیکھنا کتنا اچھا محسوس کرو گے اپنے بارے میں ہر دن صرف دس منٹ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہر دن دس منٹ کھالی رہنا ہے ویلا رہنا ہے فری رہنا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ خوش رہنا ہے مسکر آنا ہے اپنی تعریف کرنی ہے جو جو آپ جیون میں اچھا کر رہے ہو بہتر کر رہے ہو کوشش کر رہے ہو اس کی تعریف کرنی ہے اپنی قابلیت کی اپنی سفلتاؤں کی چاہے کتنی چھوٹیوں تعریف کرنی ہے اپنی ارجا کا احساس کرنا میں ارجا وانوں شریر چل رہا ہے جیون چل رہا ہے اندریہ چل رہی ہے دنیا کو دیکھ پا رہا ہوں پرکرتی کو دیکھ پا رہا ہوں سمجھ پا رہا ہوں محسوس کر پا رہا ہوں احساس کرو گے آپ کے پاس کتنی سہولیتیں ہیں ماتا پتہ نے پڑا لیا سر پہ چھت ہے کھانے کو بھوجن ہے کوئی بہت بڑی کمی نہیں ہے بہت بڑا شریر میں وکار نہیں ہے ساری سہولیتیں گنو جتنے بھی دوست ہیں جتنے اچھے لوگیں آس پاس سب گنو خود سے بولو میں جیسا بھی دیکھتا ہوں جیسا بھی ہوں کم ہوں زیادہ ہوں گنہ ہے گنہ ہے میں بہت اچھا ہوں مجھے پون نہیں بننا اچھا انسان بننا ہے نیک انسان بننا ہے اپنے کرم کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں میں اپنے جیون سے خوش ہوں اور کچھ گلتیاں نظر بھی آ رہی ہیں تو میں ان کو صحیح کروں گا میں قابل ہوں میں اتنا قابل ہوں میں ان کو صحیح کر سکتا ہوں اور صحیح کر دوں گا خود سے بولو میں مضبوط انسان ہوں مضبوط وقتدف کا انسان ہوں مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا میں کسی کام سے کسی جیس سے نہیں ڈڑتا کوئی روک سکے تو روک لے مجھے خود سے بولو میرا جیون میری پرستیتی اچھی ہو بری ہو میری ہے میں ان میں خوش ہوں اور ٹھان لو ہو کہ میں پورے دن اپنے من کو شانت رکھوں گا میرے جیون کا سب سے بڑا مقصد ہے من کو شانت رکھنا ستھر رکھنا باقی ہر وشہ اس کے نیچے آتا ہے صرف دس منٹ کا کام ہے اور آپ کی سوچ کو overthinking کو depression کو negativity کو صاف کر دے گا دوستو آپ کسی بھی دھرم کے ہو کسی بھی وچار دھارہ کے ہو آپ کے دھرم میں کتابے ہوں گی دھرمی کتابے یا آدھیاتمی کتابے ان جنرل جو ہیں ایک کتاب کتاب لے آو کوئی بھی بہت اچھی چھاٹ کے میں کسی کا نام نہیں لوں گا بہت ساری کتابیں سب ایک ہی رہا بتا رہی ہیں ایک ہی طرف جا رہی ہیں کوئی بھی ایک کتاب لے آو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہر دن ایک پنہ پڑھنا ہے اسے ایک پنے کو دو یا تین بار پڑھنا ہے سمجھنا ہے من میں اتارنا ہے اس کی بات پر چنتن کرنا ہے اس کو practical life میں لاغو کرنے کی کوشش کرنی ہے سال بھر میں وہ ایک کتاب ختم کرنی ہے بہت اچھے سے دھیرے دھیرے سمجھ کے ختم کرنی ہے اور دیکھنا آپ کی سوچ میں کتنا فرق آ جائے گا آپ اس پر چرچہ کر پاؤ گے ان وشیوں پر چرچہ کرو گے ان کو من میں اتار پاؤ گے اگر صرف دس یا بیس پرتیشت بھی آپ آدھیاتمی بن گئے نا آپ مکت ہو جاؤ گے ہوا میں اڑنے لگو گے دوستو زیادہ تر کمزوریاں ختم ہو جائیں گے آپ کی دوستو سب لوگ کام کر رہے ہیں کوئی پڑائی کر رہا ہے کوئی جوب کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے پر زیادہ تر لوگ ایک کمفرڈ زون بنا کر اسی میں جیتے رہتے اور ایک دن مر جاتے ہیں ہم کو اپنے کمفرڈ زون کو تیاغنا ہے قسم کھا کے تیہ کر کے کہ اس سال جو بھی میرا کاریش شیطر ہے کاریش طل ہے کرم بھومی ہے جو میں کام کر رہا ہوں اس میں بدلاو لانے ہے سکاراتمک بدلاو لانے اس میں پرگتی کرنی ہے امپروومنٹ کرنی ہے نئی چیزیں سیکھنی ہے نئی چیزیں ٹرائے کرنی ہے ایکسپریمنٹ کرنے ہے رسک لینے ایک سا جیون اب نہیں جینا ہے گروہ کرنا ہے چاہے کوئی نیا کورس کرلوں کوئی نیا پروڈکٹ لے آؤں نئے طریقے سے سمان بناو بیٹر کوالٹی کا سمان بناو اور لوگوں سے بات کر کے نیا گیا نرجت کروں نئے طریقے اپناو اپنے لیے ایک پلان مناو ریٹن پلان مناو کی کیا 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 جا سکتا ہے سرچ کر کے لوگوں سے بات کر کے دیکھ کے دیکھو کی آپ کی فیل میں کیا 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 جا سکتا ہے کیا کیا بہتر ہو سکتا ہے اور کیا کیا گنجائش ہے کیا کیا سکوپ ہے گروہ کرنے کا منٹلی اور فنانچلی ہر طریقے سے گروہ کرنے کا کیا سکوپ ہے ہر دن تھوڑا تھوڑا بدلاو لانا ہے نئے قدم لینے ہے تاکہ سال کے اند تک آپ بہت بڑا بدلاو لے کر آو آگے بڑھ جاؤ کوئے سے سمدر کی طرف جاؤ پورے سال ہر دن ہر گھنٹا ہر سیکنڈ دماغ میں ایک بات ہونی چاہیے جب بھی کوئی برا خیال آرہا ہے جیسے ڈر کا خیال آور تھنکنگ ہین بھاونا کمزوری میں نہیں کر سکتا اس سے بچنا ہے جیسے ہی کوئی ہین خیال آئے اس کو پکڑنا ہے یہ خیال آیا ہے کیوں آیا ہے کیا وہ وشے ہے جس کی وجہ سے آیا ہے اس کو آگے لے کر آو آ بیٹے آگے آ تیر سے بات کروں گا اب میں پہلے اس وشے کو پکڑ کے گردن سے دھو دینا ہے اسی سمیں نہ ٹال ہوگے نہ بچوگے اسی سمیں اس کو اڈریس کرنا ہی کرنا ہے چاہ کوئی بھی نقصان ہو اس کو کر کے اور آگے بڑھنا ہے اب اس کو کرنے کے بعد ہی آگے آپ کا جیون چلے گا چاہے جو بھی پرینام ہو جو بھی نقصان ہو آگے بھی بھوگنا ہے نقصان ابھی بھوگ کے آگے بڑھنا ہے کسی بھی خیال کو برے خیال کو پینڈنگ نہیں چھوڑنا کی وہ بڑھتے چلے جائے سچویشن خراب ہوتی چلی جائے تورنت ایکشن لے کے اس سے فری ہو کے پھر سوچنا ہے میں نے کیا کیا اور پھر خود کو بتاؤ لے میں نے کر دیا نکال دیا ڈر کو کر دیا یہ کام میں نے اسے ڈر رہا تھا کیا ہو گیا کیا بھی کر گیا میرا خود سے بات کرو اور جہاں دس بیس بار آپ نے ایسا کر دیا نا آپ کا سب کانشنس مائنڈ اپنے آپ چلنے لگے گا جیسی کوئی سمجھ سے آئے گی وہ سوچے گا نہیں ڈرے گا نہیں گھبرائے گا نہیں وہ حل نکالے گا وہ کہے گا چل کر حل نکال اس کا اپنے آپ دماغ میں مضبوطی بھر جائے گی یہ دس کام اس سال آپ کو ضرور کر رہے ہیں دوستو thank you and all the best